نمازکار امروزالہ ڈاٹ کم آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ میں ہوں علپنا دن بھر کی پانچ بڑی خبروں کو لے کر ہم حاضر ہیں ایک بار پیسے پیلے شروع کرتے ہیں خبروں کے سلسلے کو سب سے پہلے ہم جو بات کریں گے یہ خبر ہے کانپور اینکاؤنٹر سے جڑی ہوئی تو کانپور اینکاؤنٹر جس کا ہسٹری شیٹر وکاس دوبے فرار ہے پچاس ہزار کا انام پولیس کی طرف سے رکھا گیا ہے اور نام بتانے والے کا جو پہجان ہے ان کا نام ہے وہ گپت رکھا جائے گا سرویلانس پہ فیلال پانچ سو جو پونز ہیں وہ رکھے گئے ہیں تو یہ ایک بڑی خبر ہے کانپور اینکاؤنٹر کو لے کر جو جانچ چل رہی ہے جو تفتیر چل رہی ہے اپرادیوں کو پکڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور اس بیچ یہ خبر کہ کانپور آئی جی موہید اگروال نے پچاس ہزار انام کا اعلان کیا ہے بیکاس دوبے کا ٹھکانہ بتانے والے کا نام گپت رکھا جائے گا اس سرے کی جانکاری دی گئی ہے تو آپ کو بتا دے کہ پولیس نے جو اعلان کیا ہے وہ کانپور اینکاؤنٹر میں آٹھ پولیس کرنیوں کی موت کے ذمہ دار کوکھیات اپرادی وکاس دوبے کے نام پر یہ اعلان ہوا ہے پچاس ہزار انام دیا جائے گا نام بتانے والے کو پہچان بتانے والے کو یہ وکاس دوبے جو ہے وہ اس وقت کہاں ہے اور کس پہچان کے ساتھ وہ گھوم رہا ہے کانپور کے آئی جی موہید اگروال نے شکوار کو اس بات کی جانکاری دی تو فیلحال انویسٹیکیشن جاری ہے ہسٹری شیٹر وکاس دوبے اور اس کے ساتھیوں کی جو کھوجبین ہے اس کو لے کر آپریشن چلایا جا رہا ہے نہ کیول کانپور بلکہ آس پاس کے جو شہری علاقے ہیں وہاں پر بھی آپ کو بتا دیں کہ وکاس دوبے نے جن آٹھ پولیس کرنیوں کی حتیہ جس تھانے کے انترگت انجام دی تھی اسی تھانے میں وکاس دوبے کے خلاف ساٹھ کے درج ہیں اور اور فیلحال most wanted بن چکا ہے یوپی پولیس کے لیے وکاس دوبے اور اس کو پکڑنا ضروری ہو جاتا ہے پولیس کے لیے اور یہی کارن ہے کہ پولیس نے اویلان کیا ہے کہ کانپور انکاؤنٹر میں آٹھ پولیس کرنیوں کی موت کے ذمہ دار وکاس دوبے پر پچاس ہزار روپے کا انام رکھا گیا ہے تو فیلال آگے بڑھیں گے اب بات کرتے ہیں ویدر اپ ڈیٹس کی تو ویدر اپ ڈیٹس اس لحاظ سے اہم ہو جاتا ہے کیونکہ دلی اور آس پاس کے علاقوں میں اس سمیں بھاری امس ہے اور اس امس کے چلتے کافی گرمی محسوس کی جاری ہے لیکن راحت مل سکتی ہے ایسی فورکاس مل رہی ہے ایسے پریڈکشن مل رہے ہیں ویدر کی طرف سے دلی گجرات میں آج بھاری بھاری بارش کے آثار بتائے گئے ہیں موسم ویبھاگ نے یہ سوچنا دی ہے موسم ویبھاگ نے کہا ہے کہ دلی اور گجرات میں شنیوار کو بھاری بارش کا انوان ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ گجرات میں اکیلے گجرات میں دو دن بہت تیز بارش ہوگی تو وہیں دلی میں آج یعنی چار جولائی کو اچھی بارش کی سمبھاونا جتائی گئی ہے ساتھی کہا کہ پشمی راجستان کے کچھ بھاگوں میں گرمی کا پرکوک جاری رہنے والا ہے تو فیلحال موسم کس کروٹ اپنا رخ لیتا ہے یہ دیکھنے والی بات رہی کیونکہ موسم بھی پل پل بدلتا ہے انسانی فطرت کے ساتھ ساتھ یہ آپ بات سبھی جانتے بھی ہیں فیلحال ممبئی کی بات کر لیتے ہیں ممبئی میں بھی بھاری بارش کا انوان جتائے گیا ہے موسم ویبھاگ نے ریڈ alert جاری کیا ہے جب بارش شروع ہوتی ہے مانسون آتا ہے تو ممبئی کا حال آپ سمجھی جاتے ہیں تو یہی کارن بھی ہے کہ ریڈ alert 24 گھنٹے کے لیے ممبئی رتنگری اور رائے گڑ میں کے لیے جاری کیا گیا ہے اور کافی بارش ہونے کی سبھاونا جتائی جاری ہے موسم ویبھاگ کا یہ کہنا ہے کہ شنیوار کو یعنی چار جولائی کو پالگھر ممبئی تھانے اور رائے گڑ میں کئی سانوں پر مسلدھار بارش ہو سکتی ہے تو موسم کی جانکاری سے آگے بڑھیں گے اب کورونا اپ ڈیٹس لے لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دنیا بھر میں کورونا کی اس سمجھ کیا استثی ہے تو ویشو میں کورونا سے ایک کروڑ گیارہ لاکھ لوگ سنکرمیت ہوئے ہیں اور یہ ایک بڑا آنکڑا ہے اور یہ آنکڑا لگتار بڑھ ہی رہا ہے ورلڈو میٹر کی انسار ویشو میں کورونا کے ماملوں کی سنکھیا جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک کروڑ گیارہ لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے اور ان میں سے باسٹھ لاکھ سے زیادہ مریض ٹھیک بھی ہو چکے ہیں جبکہ پانچ لاکھ چھبیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی ہے کورونا وائرس کی وجہ سے تو فیلحال آپ کو ہم بتا دیں کہ کئی ایسے ایونٹس ہیں جو یا تو کینسل کر دی گئے ہیں کورونا وائرس سنکرمن کی وجہ سے یا پھر ان کو ٹال دیا گیا ہے آگے آنے والے وقت کے لیے تو اس بیچ پیریس فیشن ویک کو لے کر جانکاری مل رہی ہے کہ آن لائن آئیوجیت کرنے کا اعلان کیا گیا ہے پیریس فیشن ویک کو آہ اور آئیج کو نے کہا ہے کہ کورونا سنکر کے بیچ یہ ایک نئے طرح کا اور یونیک ٹائپ فیشن ویک ہوگا تو فیلحال دنیا میں تو یہ اس تھی لیکن بھارت میں کیا اس تھی ہے اس سے بھی ہم آپ کو روبرو کرا دیتے ہیں تو بھارت میں جو ہے وہ اس تھی نازو کی کہی جائے گی چھے لاکھ پچیس ہزار پانچ سو چوالیس کورونا پوزیٹیو ہیں اس وقت بھارت میں اور اس کے علاوہ اٹھارے ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ابھی تک ہو چکی ہے حالانکہ دیش بھر میں تین لاکھ اناسی ہزار آٹسو بانوے لوگ ٹھیک بھی ہو چکے ہیں لیکن جس طرح سے آنکڑا لگتار بڑھ رہا ہے وہ کافی چنتہ جنک ہے تو فیلحال بھارت میں اگر ہم بات کریں تامل نادو کی تو سنکرمیت مریضوں کے سنکھیا ایک لاکھ کے پار ہو گئی ہے اور تامل نادو دیش کا ایسا دوسرا راجے بن گیا ہے جہاں کرونا وائرس سے سنکرمیت لوگوں کی سنکھیا جو ہے وہ ایک لاکھ کروز کر چکی ہے تو فیلحال دیش میں کیا اس سمیں استطیق ہے کرونا وائرس سے آپ یہ جانکاری امرجالا.com پر جا کر جان سکتے ہیں الگ الگ شہروں کے انسار فیلحال ہم آگے بڑھیں گے اور ایک اور ہم خبر لے لیتے ہیں وہ ہے نیپال کی تو نیپال میں اس سمیں استطیق جو ہے راجنیتک اُتھل پتھل وہاں پر مچی ہوئی ہے وہ اس لحاظ سے ہے کیونکہ وہاں پر جو اولی سبکار ہے وہ اس سمیں سنکٹ میں ہے اور وہاں پر اس لحاظ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انہی کی پارٹی میں ہی اس سمیں جو مدبھید ہے وہ وہ نکل کر سامنے آ رہے ہیں تو یہ مدبھید جو ہیں وہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں کیونکہ آج ایک اہم بیٹھک بھی ہوگی اور اس بیٹھک میں یہ اعلان کیا جائے گا یہ پتہ پڑ جائے گا کہ اولی کے پکش میں کتنے لوگ ہیں کتنا ان کو سمرتھن ملتا اپنے پارٹی میں اور دوسری طرف پرچند کھیما ہے وہ کس طریقے سے اس پورے سیناریو کو آگے لے جاتا ہے تو یہ بھی دیکھنے والی بات رہے گی تو اس بیٹھک پر بھی امرجالا.com کی نظر بنی ہوئی ہے اور اس لحاظ سے یہ کی اولی کی جو کورسی ہے وہ جائے گی یا سیاسی گڑیت بچا پائیں گے پی ام پد تو آج اس پر فیصلہ ہو جائے گا اور یہ اس پر نظر جو ہے امرجالا.com کی خاص طور سے اس لحاظ سے لگی ہوئی ہے کیونکہ نیپال کمینسٹر پارٹی جو ہے جس کے صدد سے ہیں پردھان منتری کے پی شرما اولی انہی کی پارٹی کے جو لوگ ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کی بات سے ان کی جتنی بھی ابھی تک کارشیلی ہے اس سے اتفاق نہیں رکھ رہے ہیں تو ان کی کورسی بچے گی یا نہیں بچے گی سیاسی سنکٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اولی اس سنکٹ کو پار پاپائیں گے یا نہیں یہ دیکھنے والی بات رہے گی کیونکہ اس تھائی سمیتی کی ایک یہ میٹنگ ہے اولی نے سرکار بچانے کے لیے سیاسی گھنیت بھی حالا کی بیٹھانا شروع کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر ان کی پارٹی کے اندر جو پرچنٹ کھیما ہے اس سے اگر بات نہیں بنتی ہے تو وہ یعنی اولی جو ہیں وہ پارٹی توڑ کر وپکشی دل میں شامل ہو سکتے ہیں وپکشی دل وہاں کا نیپالی کانگریس ہے جس سے گھڑ جوڑ وہ کر سکتے ہیں تو فیلال نیپال کے سیاسی گھٹنا کرم پر امرجالا.کرم کی نظر بنی ہوئی ہے اور ان سبھی خبروں پر سلسلے وار طریقے سے آپ جانکاری بھی لے سکتے ہیں تو فیلال امرجالا.کرم کی ان پانچ خبروں میں اتنا ہی اور ایف بھی لائیو آپ دیکھ رہے تھے فیلال امرجالا.کرم پر خبروں کا سلسلہ لگتا جائے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں